موسیقی یہ ریڈیو زرمش ادو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ تمیز بار ہمیرا بلوچ آج پشنگے کا دن نویمبر کی 21 تاریخ اور سال 2019 ہے افغانستان کے صوبے غور کے سابق کورنر ڈرکٹر عبدالعوات نے سنڈے گارڈین کو ایک انٹرو دی ہے جس میں انہوں نے آزاد بلوچستان کے قیام کو مستحکم افغانستان کے لیے لازم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ قومی تحریر کی حمایت افغان حکومت کی اولین زمداری ہونی چاہیے عبدالعوات کا انٹرو کی تفسیر ہمارے ویب سائٹ زرمش.کوم پر موجود ہے اس خبر کے ساتھ ریڈیو زرمش کی آج کی نیوز بلٹر میں بلوچستان اور علاقے خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سنیں سارن بلوچ سے ہر نائے پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری گھر گھر تلاشی پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا بی بگر بلوچ مستحکم افغانستان کے لیے آزاد بلوچستان ضروری ہے عبداللہ حیوات دکی اور بیلا میں فائرنگ دو افراد حلاق چار زخمی مستنگ میں دو حادثوں میں ایک خاتون حلاق چار افراد زخمی کوئٹا میں چوروں کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق یوب میں چھت گرنے سے دو افراد حلاق تین زخمی کوئٹا میں گاڑی کی ٹکر اور خوزدار میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے دو افراد حلاق مظہرین پر فائرنگ اسسٹنٹ کمیشنر دکی پر مقدمہ درج کرنے کا حکم بانی ایم تیو ایم الطاف حسین کا مہاجروں کے لیے ہندوستان سے سیاسی پناہ کی اپیل سندھ یونیورسٹی احتجاجی طلبہ پر بغاوت کا مقدمہ درج کی پی کے بنو میں فائرنگ سی ٹی ڈی اہلکار قتل پاکستان رہبر کمیٹی کا پلان بھی ختم کرنے اور ظلہی سطح پر احتجاج کا اعلان وزیراعظم پاکستان کا عمر رسید قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان افغانستان امریکہ ہیلیکاپٹر گر کر تباہ دو امریکی حلاق کندوز میں طالبان کا حملہ تیرہ افغان فوجی حلاق افغان فورسز کے حملے میں چودہ طالبان حلاق افغان صدر کا ملک سے دائش ختم کرنے کا اعلان ایران میں مظاہر جاری تین سیکیوری روٹی اہلکاروں سمیت مجموعی طور پر ایک سو نو افراد حلاق حکومت کا مظاہرین کو پھانسی دینے کا اندیا رجب طیب اردوغان کردوں کی نسل کشی کر رہا ہے دی انڈیپینڈنٹ ترک مداخلت شام میں دائش کو تقویت دے رہا ہے پینٹوگون سعودی عرب کا یمن میں بحری جہاز کا اغوا اور غزہ پر اسرائیلی بمباری کی مضمت امریکہ میں تیاری کو حادث سات تین افراد سخنی روسی فوج کا شمال مشرقی شام میں گشت میں اضافے کا اعلان ڈانلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے لیے کانگریس کو خط جان لے و بیماری تعاون کا پھر سے سر اٹھانے کا انکشہ سویڈن کا جولین اسانچ کے خلاف ریب کے مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ اور اب خبروں کی تفصیل پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ پاکستانی فورسز نے کل صبح سے ہرنائی کے علاقے پورڈ کو مختلف اطراف سے محاصرے میں لینے کے بعد سرچ آپریشن کا آغذ کر دیا تھا جو کہ آخری اطلاع تانے تک جاری و ساری ہے آپریشن میں کئی مقامات پر گھروں میں تلاشی لی گئی ہے اور لوگوں سے ان کے مکمل کوائف جمع کیے گئے ہیں تاہم کل صبح سے جاری آپریشن میں تاحال کسی بھی قسم کی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے منگل کے روز پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچارون نے پنجگور کے علاقے گوران میں قابض پاکستانی آرمی کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں چوکی میں موجود ایک اہلکار حلاق اور دیگر زخمی ہوئے افغانستان کے سابقہ اور موجودہ گورنروں کی ایک تنظیم اور افغانستان کے گورنر اسمبلی اے ایس اے کے صدر ڈاکٹر عبداللہ حیواد نے سنڈے گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے آزاد بلوچستان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ افغان حکومتوں کا اولین ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بلوچوں کی مدد کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان آزاد ہو تو اس کے لیے بلوچوں کو ان کی آزادی حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ آئی ایس آئی کے تعاون سے دہشت گردوں کے تمام اڈے یا تو پشتونستان یا پھر بلوچستان میں قائم ہے اور کوئٹہ میں طالبان شورا اس کی ایک مثال ہے دکی میں انظر گٹ کے علاقے میں مسلح افراد نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر حلاق جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے حلاق ہونے والے افراد میں سے ایک شخص کی شناخت سیدال بلوچ کے نام سے ہوا ہے بیلہ میں گئے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص اپنے دو بچوں سمیت زخمی ہو گیا ہے مستنگ میں آر سی ڈی شہرہ پر کھڑے کوچہ کی مقام پر ایک موٹر سائیکل تیز رفتاری کے باعث گر گیا ہے حادثے میں ایک خاتون حلاق اور ایک شخص زخمی ہوا ہے مستنگ ہی کے قریب موٹر سائیکل اور کار میں تصادم ہوا ہے جس میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹہ شالدرہ میں رات گئے چورن نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو اس کے گھر میں قتل کر دیا ہے جبکہ یوب کلی ابراہیم خیل بابر میں ایک کمرے کی چھت گرنے سے دو نوجوان حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں کوئٹہ ائرپورٹ روڈ پر ایک کار کی ٹکر سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ خوزدار بالینہ کٹھان تاج آباد میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک شخص حلاق ہو گیا ہے اور چمن کے قریب کوجک ٹاپ کے مقام پر ایک دس ویلر ٹرک بریک فیل ہونے کی وجہ سے گہری کھائی میں جاگری ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لورالائی میں سیشن کورٹ نے مظاہرین پر بلا اشتیال فائرنگ کرنے والے اسسٹنٹ کمیشنر دکی میران بلوچ اور رسالدار اسرار احمد کی خلاف مقدمت درج کرنے کا حکم دے دیا ہے یاد رہے سات اکتوبر کو تاجروں اور سیاسی جماعتوں نے دکی میں احتجاج کیا تھا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر دکی میران بلوچ نے احتجاج کرنے والے افراد پر فائرنگ کا حکم دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین نے ایک بھارتی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سے انہیں جان کا خطرہ ہے اور پاکستانی حکومت مسلسل انہیں واپس پاکستان لے جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے انہوں نے بھارتی وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ ان کے لوگوں کو بھارت میں سیاسی پناہ دی جائے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بلوچ سندھی پشتون مہاجر ہر قوم کو نسل کشی کا سامنا ہے سندھ یونیورسٹی کے طلبہ پر انتظامیہ کی طرف سے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے کی پاداش میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے طلبہ نے سندھ یونیورسٹی جامشوروں کے بوائز ہاسٹل میں پانی اور دیگر مطالبات کے مسئلے پر احتجاج کیا تھا ایف آئی آر میں درجنوں طلبہ کے اوپر پاکستان کے خلاف بغاوت کے نارے لگانے اور دیگر تاظیرات کے تحت کیسز داخل کیے گئے ہیں ایف آئی آر میں سترہ طلبہ کو نامزد کیا گیا ہے بندوبستی پاکستان میں خیبر پختوں خواہ کے علاقے بنو میں تھانہ میرا خیل کے حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موقع میں انصداد دہشت گردی اسکوارڈ کا ایک اہلکار حلاق ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق سی ٹی ڈی اہلکار امیر شہزاد گھر سے ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا پاکستان میں اپوزیشن جماعیتوں کی نمائندہ رہبر کمیٹی نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے تحت پاکستان بھر میں پلان بی کے تحت جاری دھرنوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد میں رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد کنوینئر اکرم درانی کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ اجلاس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور اب زلی سطح پر مشترک احتجاجی جلسے منعقد کیے جائیں گے اور احتجاج کا دائرہ کر زلی سطح پر ہوگا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان بھر کے جیلوں میں قید بزرگ قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم پاکستان نے پاکستان کے تمام صوبوں سے 65 سال سے زائد عمرکی قیدیوں کی فہرستیں طلب کر لی ہیں افغانستان کی صوبہ لوگر میں ایک امریکی فوجی ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں دو امریکی فوجی حلاق ہو گئے ہیں امریکی حکام نے ہیلیکاپٹر حادثے کو ٹیکنیکی خرابی قرار دے دیا ہے جبکہ طالبان نے ہیلیکاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف افغانستان کے صوبہ کندوز میں طالبان جنگ جون نے افغان فوج کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے تیرہ فوجی حلکروں کو حلاق کر دیا ہے حملے میں پانچ افغان فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں کندوز ہی کے زلہ آرچی میں افغان سیکورٹی فورسز نے طالبان کے ایک ٹھکانے کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں چودہ طالبان حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں حملے میں طالبان کا ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے افغان صدر اشرف غنی نے مذہبی دہشتگرد تنظیم دائش کے خلاف فتح کا اعلان کر دیا ہے افغان حکام کے مطابق چند ہفتوں کے دوران دائش کے چھ سو سے زائد شدت پسندوں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ افغان حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے ایران میں گزش تک پانچ روز سے جاری مظاہروں میں سو سے زائد افراد کی ہلاکت سے متعلق بیان پر اقوام متحدہ نے ہلاکتوں کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف متنبی بھی کیا ہے رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق اکیس شہروں میں کم از کم ایک سو چھے مظاہرین مارے جا چکے ہیں جبکہ اموات کی اصل تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو بتائی گئی ہے دوسری طرف ایران کے دارالحکومت تہران میں مظاہرین نے تین سیکورٹی اہلکاروں کو چوریوں سے وار کر کے قتل کر دیا ہے خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق اسنا اور فارس نیوز ایجنسیوں نے خبر دی ہے کہ دارالحکومت کے مغربی علاقے میں چوریوں سے لیس حملہ اور انہیں گھات لگا کر حملے میں ایک انقلابی گارڈ اور باسج ملیشیا کے دو اہلکاروں کو قتل کیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی کے دفتر سے وابستہ ایک سخت گیر اخبار نے کہا ہے کہ ایران میں حالیہ پر تشدد مظاہروں کی قیادت کرنے والے افراد کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے اخبار نے لکھا ہے کہ بعض رپورٹس کے مطابق عدلیہ احتجاجی تحریک کے لیڈروں کو سزائے موت سنانے پر غور کر رہی ہے جبکہ ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ کو غلط استعمال نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ کھولنے کا اندیہ دے دیا ہے برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے اپنے ایک جاری کردہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ترکی کی صدر رجب تجرب اردوان اور ان کی حکومت کرد آبادی کی مسلسل نسل کشی کے مرتقب ہو رہے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں کسی خاص گروہ کی مذہبی یا نسلی بنیاد پر بیغ کنی ان کی اجتماعی نکل مکانی یا قتل عام کو نسلی تطہیر کا نام دیا جاتا ہے دی انڈیپینڈنٹ میں شائع پیٹرک کوپیرن کے مضمون میں شام میں ترک فوجین کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے امریکی وزارت دفاع پینٹاغون کے جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دائش تنظیم نے شمال مشرقی شام میں ترکی کی فوجی مداخلہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی صفوں کو دوبارہ متحد کر لیا ہے جس کے بعد دائش کی جانب سے مغرب کے خلاف نئے حملوں کی تیاری کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور دنیا بھر میں اپنے انیس نیٹورک اور شاخوں کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اسے وقت بھی ملا ہے سعودی عرب نے منگل کے روز ایک بیان میں یمن کے ہوسی باغیوں کے ہاتھوں ایک بحری جہاز کے اغواہ کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے ہوسی ملیشیا کے جرائم کا تسلسل قرار دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بہر احمر میں ایک تجارتی جہاز پر ہوسیوں کا حملہ مسلح ڈکیتی اور بحری کذاکی کی بدترین مثال ہے جس نے باب المندب میں جہاز رانی کی سلامتی کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے کی وزارتی کاؤنسل نے غزہ پر اسرائیل کے حال یہ فضائی حملوں کی مضمت کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ فضائی حملے بین الاقوامی قانون اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے امریکی ریاست یوٹا کے ہائی وے پر ایک چھوٹا تیارہ اچانک حادثے کا شکار ہو گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق چھوٹے تیارے میں لینڈنگ کے دوران اچانک تیکنی کی خرابی ہو گئی تھی جس کے بعد تیارہ سڑک کنارے لگے ایک سائن بورڈ سے جا ٹکرایا حادثے میں پائلیٹ اس کا ایک ساتھی اور ایک راگر زخمی ہوئے ہیں روسی فوج نے شام کے شمال مشرقی علاقے میں اپنے فوجی گشت میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے روسی فوج اس علاقے میں ترک فوج کے ساتھ مشترک اگشت کر رہی ہے روس کی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل آئگور کوناشن کوف نے منگل کے روز ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ روس شام کے سرحدی علاقے میں ملٹری پولیس کے مزید یونٹوں کو بھیج رہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریز کو بازابطہ طور پر تین ہزار امریکی فوجیوں کو سعودی عرب میں بھیجنے کے بارے میں آگا کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریز کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ ایران خاص طور پر تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اس لیے ہم ایران کے جاریانہ کردار کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں مزید فوج بھیج رہے ہیں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی ہے کہ تیرہ سو چیالی سے لے کر تیرہ سو تریپن تک یورپ اور ایشیا کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے کر کروڑوں لوگوں کو ہلاک کرنے والی بیماری تاؤن اب دوبارہ چین میں نمودار ہو گئی ہے جہاں اب تک دو مریضوں میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے چینی نیوز ایجنسی ین ہوا کے رپورٹ کے مطابق ان دونوں مریضوں کا تعلق چین کے علاقے منگولیا سے ہے دونوں مریضوں کا مناسب علاج کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک مریض کی حالت بہتر ہے جبکہ دوسرا تاحال تشویشناک حالت میں ہے ویکی لکس کے بانی کے خلاف کمزور شواہد کی بنا پر سویڈن کے پراسیکیوٹر نے تحقیقات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے جولین اسانچ پر دو ہزار دس میں سویڈن کے دار الحکومت اسٹاک ہوم میں ویکی لکس کانفرنس کے دوران دو خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور دیگر جنسی جرائم کا الزام تھا خبریں ختم ہوئیں ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrnbush.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں شکریہ